جب کسی نے جب کبھی دل سے کسی نے بھی پکارا واہ واہ غوثِ عظم نے دیا فوراں سہارا واہ واہ یہ اشار پر نہیں مسئلے مولانا مفتی حیدر صاحب مچال جائیے قم بیزن اللہ کہنے والے ہیں ہم سب قطیق قم بیزن اللہ کہنے والا ہے ہم سب کا پیر قم بیزن اللہ کہنے والا ہے ہم سب کا پیر لا تخف والا مرشد ہمارا جاہاں ہمارا نسانہ فائدہ دے خوشِ عظم قم بیزن اللہ کہنے والا ہے ہم سب کا پیر قم بیزن اللہ کہنے والا ہے ہم سب کا پیر لا تخف والا مرشد ہمارا واہ واہ اور اگر قسم خدا کی تم لوگ اس اشار کو سمجھ جاؤ گے اچھل جاؤ گے لیکن ہم تو سرور ہیں نہیں یہاں سے لے کے انشاءاللہ بڑے سرکات قدموں تک ٹام دیں وہ غلام ہیں اور ہم خاندان ہیں اہاں غوث پاک کا جب مہینہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے سنو ہم فقیروں کے گھروں میں اس لیے ہے ٹھاٹ بات ہم فقیروں کے گھروں میں اس لیے ہے ٹھاٹ بات قادری ٹکروں پہ اپنا گزارا واہ ہوا ہے قادری ٹکروں پہ اپنا گزارا واہ ہوا ہے جیو میرے شہے زندہ آبا ملکے جواب دیں ملکے ملکے جواب دیں بہت پڑا شیئر بھائی کے جواب دیں زندہ آبا نارے پتیم نارے ایسالت مصرکِ آلہ حضرت فائضانِ غوثِ آزم فائضانِ امجن شریف زندہ آبا زندہ آبا ہم فقیروں کے گھروں میں اس لیے ہے ٹھاٹ بات ہم فقیروں کے گھروں میں اس لیے ہے ٹھاٹ بات قادری ٹکروں پہ اپنا گزارا واہ ہوا ابھی غلام سرور نمتی بول رہے تھے غوث پاک کے بارے میں نا سنو ان دنوں بغداد والے ان دنوں بغداد والے گھر پہ آتے ہیں بہت ان دنوں بغداد والے گھر پہ آتے ہیں بہت ان دنوں بغداد والے گھر پہ آتے ہیں بہت 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 یہ بتاتا ہے میرا کمرہ اسارہ واہ وہ یہ بتاتا ہے میرا کمرہ ان دنوں بغداد والے گھر پہ آتے ہیں وہ ہوتے یہ بتاتا ہے میرا کمرہ ہشر میں جب پوچھا جائے گا تمہارا کون ہے ہشر میں جب پوچھا جائے گا تمہارا کون ہے ہم کہیں گے پیرے پیرا ہے ہمارا ہشر میں جب پوچھا جائے گا تمہارا کون ہے ہم کہیں گے پیرے پیرا ہے ہمارا واہ ہوا پیرے پیرا ہے ہمارا واہ ہوا غوث کے در کے گدا سب آسمانی ہو گئے غوث کے در کے گدا سب آسمانی ہو گئے غوث کے در کے گدا سب آسمانی ہو گئے کوئی سورج چاند کوئی تارا واہوا کیا کہنے غوث کے در کے گدہ سب آسمانی ہو گئے غوث کے در کے گدہ سب آسمانی ہو گئے کوئی سورج چاند کوئی تارا واہوا اور سرکار غوث پاک کا جو مرتبہ ہے مقابلہ نہیں ہے سبکارِ غوثِ پاک کا ولیوں میں غوثِ پاک نبیوں میں رسولِ پاک بے شک مثالیں نہیں پڑھ دوں یہ مصرہ بھی جاندار مصرہ اپنے مونیاں اٹھ رہی ہوں مصرہ ٹوپیاں ٹوپیاں اپنی سمحالیں سارے افتار ٹوپیاں اپنی سمحال سارے اختاب جہاں ٹوپیاں اپنی سمحالیں سارے اختاب جہاں ٹوپیاں اپنی سمحالیں سارے اختاب جہاں غوثِ اعظم کی بلندی کا منارہا ہوا واہ 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 کیا کرے اللہ ٹوپیاں ٹوپیاں اپنی سمحال سارے اختاب جہاں غوث کی بلندی کا منارہ واہ واہ جب کبھی دل سے کسی نے بھی پکارا واہ واہ غوثِ اعظم نے دیا فوراں سہارا واہ واہ ایک مصرہ اس کا اور ہے پڑھ دیتا ہوں دا ہوں صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم ایک ہی مصرہ ہے مرحبہ مرحبہ صد مرحبا مرحبا صد مرحبا جو آ گیا بغداد میں مرحبا صد مرحبا جو آ گیا بغداد میں کر لیا فردوس کا اُس نے نظارہ مرحبا صد مرحبا آ گیا بغداد میں جو بغداد میں کر لیا فردوس کا اس نے نظارہ واہ واہ اور آخری وہی ہے جب کبھی دل سے کسی نے بھی پکارا واہ واہ غوث اعظم نے دیا فوراں سہارا واہ واہ میرے دوستو نبیرے سیدنا پاک خانقے قادریا محمدیا امجھری دولہا امجھری دولہا حضور سید شرک الدنیر قادری ناہے تکبیر کونو ما صادقی یہ کلام پاک کی چھوٹی سی آئے جائے اللہ نے فرما دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تخریر تو ما شاءاللہ ہمارے اگر بولانا رقیب صاحب نہیں کی ہیں تو وہ کریں گے مفتی صاحب کریں اور بھی مفتی صاحب کی سٹیج پہ علماء ہوں گا ہم تخریر نہیں کر رہے ہیں صرف تین بات آپ سے کرنے آئے ہیں بڑی خوشی ہوئی جگہ کہ ما شاءاللہ یہ قادریہ میں مسلمانوں کا بہت بڑا حجوم یعنی بہت بڑا جلسہ ہے آنی تو ابھی تک اڑیسا میں یا کہیں دستان میں جلسہ وغیرہ جو یہ لوگ ڈان کے بعد سے ہو رہا ہے تو مشکل سے پچاس آدمی ساٹھ آدمی سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں لیکن اللہ کا شکر احسان ہے کہ میری عورتے میں ماں بہانے ادھر پاس سو سے کم نہیں ہزار سے کم نہیں بچے بڑے سب ہیں ہم لوگ چلا کے تقریر کر کے آپ کا دل نہیں جیتے ہیں ہم سمجھا کے بول کے اپنا دل جیتوانا چاہتے ہیں آپ میرے دل کو جیت لیے گا تو میرے نقشے قدم پر چلنے لگے گا تو پھر سمجھ جائیے کہ سیڑھی کا سلسلہ شروع ہو گیا پہلی سیڑھی ہم ہیں میرے اوپر میرے پیر ہو گئے ان کے اوپر ان کے پیر ہو گئے اس طرح سیدنا پاک غوث پاک اسی طرح بڑے سرکا چھوٹے سرکا یعنی سیڑھی پچھ ہڑتے آپ چلے جائیے گا تو منزل مل جائیے گا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا قون و ماہ صادقین سچے کے ساتھ ساتھ غوث پاک کی بڑی کرامت سنتے ہیں آپ غوث پاک کی کرامت سنیے بھی اور ساتھ میں غوث پاک کی استقامت کو بھی اپنا ہے غوث پاک کی کرامت ہے کہ بارہ سال کی بڑیہ کا بچہ جو دوبا تھا اس کو زندہ لکھا دیا ناوڈوب رہی تھی آپ نے اس کو لکھا دیا یہ غوث پاک کی کرامت اور غوث پاک کی استقامت یہ ہے کہ آپ پانچ وقت کا نماز پڑھیں گھوث پاک نے پانچ وقت نماز پڑھا ہے غوث پاک نے تحجد پڑھا ہے غوث پاک نے ایک وضو سے چالیس چالیس دن مغرب سے لے کے عشاہ تک اور عشاہ سے لے کے صبح تک نماز پڑھیں گے تو غوث پاک کی کرامت کو بھی دیکھئے اور غوث پاک کی عمل کو بھی دیکھئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک عربی پہنچا کہا حضور کچھ جانتا نہیں جیسے آپ لوگ آپ لوگ جانتے نہیں اس لئے کہ آپ جاننا نہیں چاہتے اگر آپ لوگ جاننا چاہتے تو جان لیں اب آپ کی کہیے کہ آپ کو کیسے معلوم کہ ہم لوگ جانتے نہیں معلوم یہ اس لئے ہوا کہ ماما جان اور بابا جان کو آپ جانتے ہیں لیکن کبھی بابا جان اور ماما جان کے بتائے راستے پر نہیں چلے کمال تو یہ ہے کہ جو بابا جان اور ماما جان بول کے گئے اس پر عمل کرے گئے ان کو بدنامی آپ کروا رہا ہے ان کو بدنام آپ کروا رہا ہے جب وہ زمین کے اوپر تھے تو بھی لوگوں نے تکیے آج زمین کے نیچے ہیں تو بھی لوگ تکیے میں اتھر تفصیل میں نہیں جاؤں گا بس تین بات کہنے آیا ہوں آپ سے اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کیا نا ہے عقیل مجاہدی سٹیج پر نہیں رہتے ہیں اس لیے نام جو جو ساتھ میں رہتے ہیں برابر بول بول کے یاد ہو جاتی ہے یہاں تو مسئلہ یہ ہے حضرت جادو ٹونا ڈائن ڈکن سہر کا معاملہ یہ سنو ہم سے جتنا سننا چاہوگے ایک پڑا پڑا کام لے لیے تو عربی نے کہا ہے حضرت عمر فاروق سے حضور سرکار آقا ہم کچھ جانتے نہیں ہیں کچھ نصیحت فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تین نصیحت کرتا ہوں پہلی نصیحت ہے دوسری نصیحت ہے کیا ہے تیسری نصیحت ہے زب زب بات ختم ہو سمجھ گئے آپ سمجھ گئے بولو لیں یار سمجھ گئے نہیں سمجھے دوسری طرح عربی بھی نہیں سمجھاتا دہاتی تھا بولا حضور نہیں سمجھا مائیں اب اس کے اندر جو پوشیدہ چیز ہے اس کو سمجھ لوگا خدا کی قسم زندگی بن جائے گی سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لق لق ٹک ٹک مد بولا کرو آج کے دور میں جیسے آپ بولتے ہیں ٹک ٹک مد بولا کرو بات کو سمجھو تب بولو اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں آئے لوگ ارے حضرت نیچے آپ ہی امپر اللہ یہ کہنا کفر ہے انجانے میں تم سے جو سرزد ہو رہی ہے بات اللہ معاف کر دے اور نہیں تو ایمان جاتا رہی ہے معزین نے کہا ہیل السلاح آؤ نماز کی طرح ہیل الفلاح آؤ کامیابی کی رات تو سو میں پانچ پرسنٹ لوگ تو گئے امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ لیے رکو سجدہ کیے سلام کیے پڑھے دعا پڑھے باہر لکھ لے چاہ خانے میں بیٹھ گئے اللق لق کرنا شروع کرنا چار بیٹھے دو بولے جانتے ہیں ٹھیک ہے امام صاحب تو بہت اچھے ہیں بڑی لمبی لمبی قیرت پڑھ رہے تھے دوسرے کے انہیں کہا یا تھنڈا آئے تھا کنبل میں سے آدمی آئے تھے امام صاحب کو سوچنا چاہیے تھا بڑے آدمی ہیں ٹھنڈا لگ گئے کہیں مرور گئے تو کیا ہوگا ابھی اس کے پیسے آپ نے اقتدعی تو بحضر امام کہا کیا ہے اور آج بیٹھ کے اسی وقت فوراں یعنی جو عبادت کیا وہ ہی رائے گا تو لق 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 بولنے سے بچو اور بولو تو ایسی بات بولو جو اللہ اور اللہ کے رسول اگر بول رہا ہے کسی کے بارے میں غیبت کر رہا ہے کسی کے بارے میں چغل خوری کر رہا ہے تو ہاں پر ساڑ جاؤ اگر روک سکتے ہو تو ڈانٹ کر روک مار کر روک اور نہیں اگر ہمت ہے نہیں کر سکتے تو ہڑ جاؤ تاکہ تم اس گناہ میں نہیں ملو سکتے حضرت باریس پاک اپنے خجرے میں نماز پڑھا کر رہا تھا کچھوچہ کے بزرگ آ گئے معلوم ہوا کچھوچہ شیف سے بزرگ کو تشریف لا رہے ہیں وزوزو بنا کے بیٹھ گئے اثر کا وقت ہو رہا تھا ساتھ ساتھ کچھوچہ کے حضرت کے ساتھ چلے گئے مسجد اب مسجد جا کے نماز پڑھ گئے اثر کی نماز پڑھ گئے لوگ لپڑ گئے کہ آپ تو مسجد آتے نہیں تھے مسجد آپ تو آتے نہیں تھے پھر آپ نے نماز ان کے در سے پڑھ لی کہا کہ نہیں بیٹا تم سمجھتے نہیں ہو بڑی مارکی ایک بات بتا رہا ہوں شاید کہ اگر سمجھ نہیں آ جائے تو امام معزین اور میرے جیسا پیر بھی سودھر جائے گا کہا کہ سنو اس مسجد کا امام جوان ہے ابھی بیچارہ مارکیٹ میں گوش خریدنے جاتا ہے بچے کیلئے کپڑا خریدنے جاتا ہے سبزی کا دام پوچھتا ہے کیلہ خریدتا ہے گھر پہنچنے کی جلدی کرتا ہے ہم دوئے آدمی اس کے پیچھے پیچھے کہاں مارے پھریں گے اس کے پیچھے پیچھے ہم کہاں مارے پھریں گے اسی لئے ہجرے میں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں تو اگر تمہارے اندر وارث پاک کے غلام بن کے ان کے جیسا بن سکتے ہو تب تو تم بیٹھ کے ٹکٹی سائز کرو اور نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے بولتے چوغل خوری کرنے سے اس سے بچو لق لق یہ ہی ہوا دوسرا وٹ کیا کہا تھا مہینے یاد ہے آپ لوگ کو نہیں قب قب بولا حضور لق لق کا تو مطلب سمجھ گیا جھوٹ نہیں بولنا ہے چوغلی نہیں کرنا ہے کسی برائی نہیں کرنا ہے زادے بربر نہیں بولنا ہے نہیں تو آدمی اسلام سے خارج بھی ہو جائے گا کہیں کہ قب قب کا مطلب وہی ہے پیٹ پوجا پیٹ پوجا بلہ حضور ابھی تک تو سو رہے ہیں سو رہے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں نہیں نہیں میری تب دیکھیں اب تک تو سنتے آئے کہ صرف اللہ کی پوجا کیا جائے یہ پیٹ کی پوجا کہاں سے آگے اللہ کی عبادت کیا جائے اللہ کے سامنے جھوکا جائے حضور یہ پیٹ پوجا کہاں سے آگے بولے کہ پیٹ پوجا وہی ہے کہ بغیر دیکھے کھانا جو آیا اس کو ڈھکا رہا حرام آیا حلال آیا پاک آیا نا پاک آیا اس لئے کھانا کھاؤ تو دیکھ کے کھاؤ بہت بڑے ملیے کامل گزریں حضرت جنید بغدادی بغداد میں درس دے رہے تھے سنا کی بحلول کہیں آئے ہوئے یہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے پہنچے بھلول دانا کے پاس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا اس کے بعد میں بات دھولے لگی کہیں مولانا سلام کیا آپ نے کھانا کھانے کے عداب جانتے ہو کہاں حضور کھانا کھانے کے عداب جانتا ہوں ہاتھ دھویا جائے دستخان پر اسے بیٹھا جائے ایک روٹی کو چاک ٹوکرا کیا جائے اسے کھایا جائے اٹھے اب آگ گئے کہیں گے تم کو کون ولی محدث بنا دیا مکبر بنا دیا مدبر بنا دیا تم کو کون استاد بنا دیا تم کو تو کھانے کے عداب نہیں معلوم معلوم تو بولے حضور اہی تو ہے نہیں بولے آپ ہی بتا دیں بولے قاب قاب دیکھ کے کھاؤ پہلے یہ پتا کرو کہ یہ کھانا جو آیا ہے دستخان پر ہے یہ حلال ہے کی نہیں تب تب پھر وہ عدب شروع ہوتا ہے میرے بھائی میرے دوستوں آپ جانور کا بیپار کرتے ہو آپ کپڑا کا بیپار کرتے ہو تو بیوپار میں بھی سن لو قید و بند ہے یہ نہیں کہ آپ کی مرضی ہے کہ ایک ٹھو آپ لے کے آئے پانسو کا بیچ رہے ہیں ہزار میں نہیں پچیس یعنی ٹوئنٹی فائی پرسنٹی شریعت نے اجازتی ہے آپ کی منافر اپنے کا اللہ کے رسول کی سب سے پہلی سنت جو ہے اللہ کے رسول کی سنت جو ہے سب سے پہلی سنت جو ہے وہ تجارت بچپرہ پچھو چھو 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 تو تجارت آپ کو کرتے ہیں مجھ کو معلوم ہیں جتنے بھی لوگ بیشتر تجارت کی کرتے ہیں مولینہ مولینہ تو چھوڑ پڑ 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 تجارت کرو اللہ کے بتاہ ہوئے رسول کی راستے پچھل کے انشاءاللہ کامیابی ملے ملے تیسری بات بات کیا کہا تھا میں نے زب زب سمجھتے ہیں برائی سے بچو بات سمجھ رہے ہیں زنا سے بچو آج کے دور میں یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے جوان آپ اس بات سے بچی آپ کا موبائل آپ کو دنیا داری میں پھسا رہا ہے آپ کا موبائل رات میں آپ کو برائی میں پھسا رہا ہے آپ کا موبائل آپ کو جنسی احترال میں پھسا رہا ہے اگر موبائل نہیں پھسا رہا تو یہ عورتوں کی طرح بال کاٹ کر نہیں بھی تھی یہ عورتوں کی طرح چھوڑی پہن پہ نہیں بھونتیں یہ عورتوں کی طرح کان میں کان میں بھلکنی پہن پہن پہ نہیں بھونتیں اب تو یہاں تو کم دیکھ رہے ہیں ہر مرد در کہتے ہیں ناکھنا ہری ناکھنی پہن 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 پہی لوگ بھونتے ہیں اب وہ دور آئے گا قیامت کی حساب نشانیوں میں وہ دور آئے گا اس میں اور اکاپنی میں بھی لوگ جو ہے شلہ پہن پہ پہن پہ گھونیں اس لیے ماما جان بابا جان کے ماننے والوں ان کے مرید متقدینوں موبائل سے بچو موبائل میں صرف کوئی چیز دیکھو جو تمہارے کام کی فیس بک تمہارے کام کا نہیں ہے یو ٹک تمہارے کام کا نہیں ہے وٹشپ تمہارے کام کا ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اچھی چیز دیکھیں سمجھ گئے یہ زبزب یعنی جنسی بڑھائی ہم اپنے ماں بہنوں سے بھی ادھر کہیں گے جب بڑے سرکار کے ہاں مفتیے بھدرک کہلانے والے آلو لے کے آتے تھے بڑے سرکار کے ہاں تو بڑے سرکار بڑے پیار سے آلو کو چھیل تراشتے دیتے تھے لیکن نصیب میں جب سلاپل نکھا گیا تو کا کیجئے تو مولوی بنی 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 سرکار فقیر تھے وہ مولوی ہوگو تو اسی طرح کا غوث پاک کے وقت مولوی تھا جب حضور غوث پاک نے فرمایا کہ تمام ولیوں کی گردن پر میرا پیر مبارک تو اس نے کہا کہ ولی کے موچے پوچھتے ہیں سوال والکر سنتے ہیں بڑا نام ہے آیا ایک سوال کیا جوا مل گیا دوسرا سوال کیا جوا مل گیا تیسرا سوال کیا جوا مل گیا دس سوال کیا جب سب جوا مل گیا تی گارہ میوالی پیر نے کہا کہ گارہ ما سوال میرا تی گارہ میوالی پیر نے کہا گارہ ما سوال میرا ایک گم جواب دے دے لیکن جواب ہونا چاہیے غوث پاک نے کہا انہیں کہا سوال بھی ہونا چاہیے غصے پاک نے ایک سوال کیا پوچھا مولانا صاحب یہ بتا دو ذرا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ غصول دیا گیا تھا تو وہ پانی دھا گیا اور یہ بھی سنو ہم جانتے ہیں کہ تم کیا تمہارے اچھے تمہارے ابباجان بھی جواب نہیں دے سکتے ایک دن کی محلت تو مانگ رہے ہو ہم تم کو تین دن کی محلت دیتے ہیں تین دن بھی جواب تلاش کے لیے مولی صاحب تو اب چھک پٹانے لگے دھر سے ادھر ادھر جیسے آج تک مولی صاحب لوگ بزرک کے چھک پٹانے لگے بہت کچھ کر لی چھپن مولیوں کو فتوہ دو سبلہ لگے تمہارے دل سے بڑے سرکار کو نہیں لکھا ریکال سکے نارا مالو کھم پڑے سرکار نارا تکدیر یہ چھو 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 ک آپ آزنے کی لو 컨ٹع یا چھو چھو ناور نارا تکدیر نارا خلака ہاں یہاں نارا لگتا ہے ہم پیس پہ فتوہ لگ چکا ہے لیکن ہم ڈڑتے نہیں دوسرے نہیں دوستوں نے فتوہ لگایا نعرہ لگتا ہے ہمارے ہی دھر سے گاڑی موٹر سائیکل ساتھ لوگ آتے ہیں میری بات کو غور سے سنیے نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نسی مختر قادری زندہ باد یہ بیعید بھی ہے سمجھ گئے یہ بیعید بھی ہے جس طرح ہم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد نہیں نام لے سکتے ہیں یا رسول اللہ ہی کر سکتے ہیں اسی طرح نسی مختر واسی مختر نام یہ بڑے سرکار اور چھوٹے سرکار نام لے ہیں اس لئے کہ اللہ کی طرف سن کو القابلہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عاشق جو ہیں اپنے عشق میں اتنا پل جاتے ہیں کہ کچھ بات کو سمجھ نہیں باہر باہر چلیئے ادھر مولی صاحب کے طرح مولی صاحب اپنے گھر گئے بیٹھ کے خوب خوچ رہے ہیں ایک دن کتاب میں پھوجے ایک دن حدیث میں پھوجے خوشتے خوشتے تھک گئے تو تیسری رات کل جواب دینا ہے کل جواب دینا ہے تیسری رات عشق کی نماز پڑھ کے تصویح لے کے بیٹھے دروت پڑھنا شروع کر کر دروت پڑھتے پڑھتے آجزین کے ساری یا رسول اللہ کے نام کے ساتھ رسول پہ دروت بھیجے کے ساتھ دروت رسول پاک سے آپ میں درخواست کی یا رسول اللہ سوائے آپ کے کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ آپ کے غسل کا پانی کہاں گیا آپ کے غسل کا پانی کہاں گیا حضور رہنمائی فرمائیے یہ کہتے کہتے وہ سو گیا سو گیا تو وہ دیکھتا ہے خواب اے بتاؤ سو اگر رسول پاک کو دیکھ رہے تو شیطان وہ اسے چہرہ بنا کے آتے نہیں اگر رسول کو دیکھے تو میعقین اس مولوی نے دیکھا خواب دیکھا کہ رسول پاک تشریف لائے ہیں اور ساتھ میں ایک اور ہے ساتھ میں ایک اور ہے تو اس نے کہا حضور آپ تشریف لیا ہے بڑی مہربانی عبدالقادر جیلانی نے یہ سوال کر دیا ہے حضور اس کا جواب دے دیں کہ آپ کے پانی جو ہے جب آپ کو غسل جلائے گیا آخری بات تو وہ پانی کہا رسول پاک نے کہا کہ میرے غسل کا پانی کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتا ہے یہ ہے کھڑا اس سے پوچھتا ہے جو رسول پاک کے ساتھ آئے تھے ان کے ساتھ رسول پاک نے اشارہ کر دیا ہے وہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے کہ اس کی آنکھ کھل 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 پھر سوال ہی مولج کر جائے پھر سوال ہی مولج کر جائے لیکن اب جواب تو دینا گیا سرکار کے غوث پاک کے دربار میں ہاتھ چھوما پہ چھوما ہاتھ بان کے کھڑا تھا بولے کیا ہوا جواب آیا بولے جواب مل رہا تھا لیکن آپ کھل گئے تھے سنو تم نے کر رسول پاک سے اپنی درخواست پیش گئی رسول پاک تمہارے خواب میں آکے بولے اس سے تم سے جواب سن لو وہ کوئی دوسرا نہیں تھی وہ عبدالقادیر ہی تھی تم غوث پاک کے پاس بیٹھے کھڑے ہو سنو جواب رسول پاک کہ غسل کا پانی جو ہے اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے آسمان پہ اٹھوا لیا اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھوا لیا اور پھر اس کو جہاں جہاں اس کی مرضی برسایا وہیں وہیں مسجد بن گئے سمجھ گئے تو یہ برسانے والے پر ایک بات یاد آئے گا بس دو مینٹ برداشت کر سکتے ہیں نا حضرت مولانا مختی صاحب آپ غصہ تو نہیں ہوں گے نا اس لئے یہ بخت آفی کا ہے بس یہ غلام کہنا نہیں کہ خاجہ غلام کہنا نہیں کہا سرور خاجہ غلام سرور سے جو ہے مسیخہ ہے بس جو پانی گیرا تو مسجد بن گئے ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر سایا رسول کا 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 پھر پاں امتی کہاں رکھتا رسول کا پھر پاں امتی کہاں ہاں رکھتا رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایا اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کو سایا سے نہیں نماز بات سمجھ گئے ہم لوگوں سے سننی کے لیے امتی کے لیے اس لیے ہم ہی لوگ اصل امتی ابھی جو پہلے تھے ہم ہی لوگ آپ دادا تھے وہی امت اگر تم غوث پاک کی اولاد نسیم اختر قادری وسیم اختر قادری امجھر کی سادات یہ جتنے بھی دنیا کی سادات ہیں ان کو مان رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے بدن میں حضرت ابو بکر صدیق کا خون دور رہا ہے حضرت عثمان غلی کا خون دور رہا ہے حضرت عمر فاروق کا خون دور رہا ہے اب محبت کے ساتھ مان رہے ہو تو بلال حبشی کا خون دور رہا ہے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا رسول کے بعد ان کی اولاد آئیں گے ان کے نائب آئیں گے اسی طرح صحابہ کے بعد کوئی صحابہ نہیں آئے گا ان کی اولاد آئے گا پروردگار عالم ہمارے کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی ہوئی اس کو معاف کر کر اس پاک محفل کے ستت تفیل میں ہم لوگوں کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معافتہ فرما دیں بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دیں ایمان کی روشنی عطا فرما دیں اہدین السراتر مستقیم پر چلنے والا بنا دیں دل کو نور سے منور کر دیں وآخر الدعوان الحمدللہ ربی اللہ موسیقی موسیقی موسیقی